لندن میٹرو پولٹین پولیس نے اپنی تفتیش میں بتایا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق اپنے قتل سے مہین و خبل سیاسی پروفائل تیار کر رہے تھے اور ازادانہ سیاست کرنا چاہتے تھے لندن میٹرو پولٹین پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق سیاست میں متحرک ہونا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں وہ ہر اس شخص سے بات کر رہے تھے جو ان سے رابطے میں تھا لیکن قاتل نہیں چاہتے تھے کہ وہ سیاست میں آئیں پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر امران فاروق نے جولائی دوہزار دس میں سوشل میڈیا پر اپنی پروفائل بنائی اور اس سوشل نیٹورک کے ذریعے بڑی تعداد میں رابطے کیے ڈاکٹر امران فاروق کے ختل کو تقریباً دو برس مکمل ہونے پر لندن پولیس نے ایک مرتبہ پھر عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ قتل میں ملاوث شخص کی نشاندہی گرفتاری میں مدد دینے والے کو بیس ہزار پاؤنڈ سے نام دیا جائے گا آج صبح پولیس کی جانب سے جاری کیے گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ کیس کی تفتیش میں محتاط منصوبہ بندی اور لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش میں مدد یا اطلاع فرام کرنے والے کا نام راز میں رکھا جائے گا ڈاکٹر عمران فاروق کو سولہ ستمبر دوہزار دس کو لندن میں اپنے گھر واپس جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا پوست مارٹم میں بتایا گیا کہ ان کو ساڑھے پانچ انچ لمبے چاخو کے زخم لگے تھے اور جائے وقو سے ایک اینڈ بھی ملی تھی